اسلام علیکم ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل میرے نام ہے کاشیف شفیق اور آپ دیکھ رہے یوٹیوب چینل کاشیف ارننگ اینڈ لرننگ آج کی ویڈیو بھی پہلے کی طرح بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے یہ ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو آن لین بزنس کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک روپیہ نہ لگے اور ہمیں گار بیٹے ہزاروں روپے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے زیرو روپیہ بھی نہیں لگانا اور اپنے ہزاروں پیسے کمانے ہیں زیرو روپیہ انویسٹمنٹ کیے بغیر اپنے ہزار پیسے کیسے کمانے سکتے ہیں ہزاروں روپے یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں دوستو آپ نے یوٹیوب پہ بہت سارے اس طرح بزنس آئیڈیاں دیکھیں ہوں گے جس میں بتایا جاتا کہ آپ نے یہ پانچزار کی پروٹیٹو کھلی دینی ہے اور آپ نے اتنے اتنے میں سیل کرنی ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے زیرو روپیہ بھی نہیں لگانا اور آپ نے پیسے بھی کمانے کیسے ممکن ہے دوستو یہ ایک اپلیکیشن ہے پاکستانی اپلیکیشن ہے اس کے اونر پاکستانی ہے یہ ریل ایپس ہے اس میں کوئی فیک نہیں ہے ٹھیک ہے میں وہی ویڈیو بناتا ہوں جس پہ میں آر ایری پہلے تجربہ کر چکا ہوتا ہوں میں اس کو دیکھ چکا ہوتا ہوں اس کو پرک چکا ہوتا ہوں اس پہ مجھے ٹرسٹ ہوتا ہے پھر ہی میں ویڈیو بناتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے اس ایپس کا استعمال کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو پریکٹیکل بھی کر کے دکھاؤں گا میں آپ کو پہلے پیسے بتا دیتا ہوں کہ جیسے آپ نے پلے سٹور سے ایک ایپس ڈونلوڈ کرنی ہے بگ شیک کے نام سے یہ ایپس ہے ایپس کو ڈونلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو لوگن کرنا ہے لوگن کرنے کے بعد لوگن کرتے ہی آپ نے اپنا نام اس طرح کر رکھنا ہے جیسے کیوں برینڈ کا نیم ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کا موبائل نمبر دینا موبائل نمبر وہ دینا ہے جس پر ج کیس بنا ہو آپ کا اکانڈ ہو یا ایزی پیس اکانڈ بنا ہو ٹھیک ہے یہ کیوں ضروری ہے میں آپ کو آگے جا کے بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو لوگن کر لینا ہے لوگن کرنے کے بعد اس پر جو پروڈیکٹ لگی ہوں گی وہ پروڈیکٹ ہیں لیڈیز کی یا جنٹس کی ٹھیک ہے لیڈیز میں شیٹس بگارہ کرتی بگارہ ہوتی ہیں ان کی جولیری بگارہ ہوتی ہے اور لیڈیز کے مطلق جو بھی پروڈیکٹ ہے وہ ان کے ان کی کیٹالوج میں ان کی ایپس میں آبیلیب ہوتی ہیں جنٹ کے مطلق جانس کے مطلب شیٹ بگرہ پینر شیٹ بگرہ ٹروزر بگرہ اس طرح کی چیزیں الیکٹرونز کی چیزیں بھی ان کی ایپس پر موجود ہوتی ہیں ان کی کیٹالوج میں لگی ہوتی ہیں ٹھیک ہے دوستوں جیسے آپ لوگن ہوگے ان کی اپنے پروڈیکٹ بھی دیکھ لی اب وہ مسئلہ ہے کہ آپ نے پروڈیکٹ شیئر کیسے کرنے ہیں پروڈیکٹ شیئر کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے اپنے کسٹمر بنانے ہیں وہ کسٹمر آپ نے کیسے بنانے ہیں آپ نے پہلے اپنے ریال کر لینا ہے میں نے اس سے پہلی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ بروڈکا سلسٹ ورساپ پہ کیسے بنا جاتی ہے یہ وہ اس کا لینک میں میں اس ویڈیو میں دے دوں گا آپ وہ ویڈیو جگز دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ورساپ گروپ اور بروڈکا سلسٹ بزنس کے بارے میں کیسے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ کے کسٹمر بن جائیں اب تو اس کے بعد آپ نے کام کرنا ہے کہ اس پروڈیکٹ کو وہاں سے شیئر کرنا ہے وہاں سے شیئر کی اوپشن ہے وہاں سے شیئر کریں گے اور وہ ڈریک ہے پس شیئر ہوگی اسی کیٹالوج میں انہوں نے ہول سر ریڈ بھی ان کا لکھا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو ایپس ہے یہ ہول سر ریڈ پہ کام کر دیا ہے یہ ریٹیلر نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہول سر ریڈ ان کا ہوتا ہے آپ نے آگے مارجن راکے اس کو سیل کرنا ہے اگزیمپل کا دور پہ ایک شیلٹ ہے وہ چھے سر پہ گیا تو آپ نے وہ چھے سو کی سیل نہیں کرنی داری بعد آپ نے مارجن راکے دو تین سو مارجن راکے آگے سیل کریں گے ٹھیک ہے آپ نے جب بھی آ آگے پک سینڈ کرنی ہے ان کی کیر لوگ کیر لوگ میں ان کی پوری ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے وہ بتاؤں گا کہ آپ نے آگے شیئر کیسے کرنی ہے اس کو آپ نے کاپی کرنا اس کے نیچے ریڈ لکھا ہوتا ہے سو چھے سو روپیہ ہول سے ٹھیک ہے آپ نے وہ چھے سو روپیہ کٹ کر کے آپ نے آٹھ سو روپیہ سینڈ کرنا ہے اپنے گروپ میں دوستوں کو یا جہاں بھی آپ نے سوشل میڈیا پر سینڈ کرنا ہے اپنے کسٹمر کو ٹھیک ہے جیسے ہی آپ کے کسٹمر مطمئن ہوتے ہیں اور آپ سے پروڈکٹ مگواتے ہیں آپ کو آرڈر دیتے ہیں آپ نے ان سے ان کا اڈریس بگیرہ ان کا نمبر بگیرہ سب بھی لے لینا ہے وہی نمبر اڈریس لے کے آپ نے اس ایپس میں آجینا ہے ایپس میں ایک اوپشن بنی ہوئی ہے اس میں آپ نے ان کا اڈریس ڈالنا ہے ایٹو کارڈ اس کو کرنا ہے ایٹو کارڈ کرنے کے بعد اپنا موبائل نمبر دینا ہے جنہوں نے آپ کا آرڈر دیا ہو ٹھیک ہے موبائل نمبر دینے کے بعد اپنا مارجن لازمی لکھنا ہے بیچ میں جتنا مارجن آپ نے ڈالا ہو ٹھیک ہے آپ نے چھے سو روپیہ ان کی ایکچل پرائز دی ہول سیل کی آپ نے دو سو روپیہ مارجن رکھ نا وہ چھے سر کو نیچے اوپشن بنی ہوگی آپ نے وہاں دو سر روپے اپنا مارجن راکے بھیجنا ٹھیک ہے جیسے آپ کا آرڈر آگے ایپس کے اونر تک پہنچ جائے گا وہ آگے جیسے اس آرڈر کو ڈیلیبر کرتے ہیں کسٹمر کا پہنچانے کے لیے ہاں اس میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ جیسے ہی وہ پارسل آرڈر کرتے ہیں تو اس پارسل پہ ان کا نام نہیں لکھا جائے اپس کا نام نہیں ہوگا ان کے اونر کا نام نہیں ہوگا وہ آپ کا نام جائے گا اس سے آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ آپ کے کسٹمر آپ پر ٹرسٹ جلدی کریں گے آپ پر مطمئن زیادہ ہوں گے وہ کہیں گے کہ یہ پروڈکٹ ان کی اپنی ہے یہ بندہ خود کام کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ بہت ہی ایک اچھا موقع ہے بہت ہی آپ کے لیے کہ آپ کر سکتے ہیں اور آپ اچھا سا پیسہ کما سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے وہ آپ کا پارسل دوسرے بندے تک پہنچے گا اس کو ٹائم بھی لگ سکتا ہے کچھ پارسل قریب ہو تو وہ دو ایک دن میں پہنچ جاتا دو دن میں پہنچ جاتا اگر کچھ پارسل دور جانا ہو تو وہ دو چار دن اس کو لگ جاتی ہیں ٹھیک ہے اب آپ کے مائن میں آ رہا ہو گیا ہے ہمیں وہ مارجن کس طریقے سے ملے گا ٹھیک ہے جیسے وہ پارسل اگلے بندے تک پہنچتا ہے چار پائن دن تک تو وہ جو کوئیر والا ہوتا ہے وہ بیلنس پارسل دینے کے بعد اپنےاز لیتا ہے بیلنس لے کے وہ جن کی پرانڑا روesi ان کے اقاؤن میں ساند کرتا ہے جیسے ان کے اقاؤن میں سانڈ کرتا ہے جو ائیپس کے اونر ہیں ٹھیک ہے وہ دیکھتا ہے کہ ہمارا اس بندے نے ہماری سیل کروائی یہ یہ جو پر اوڈر اس بندے کے وجہ سے ہماری سیل ہوئی ہے اس بندے نے کتھ رہا ٹھیک ہے وہ پیدھ ایک اور بات جیسے ہی وہ پارسل جاتا ہے کسٹمر کے پاس وہ چھے سو روپیہ نہیں جائے گا وہ آٹھ سو روپیہ ہی لکھ کے جائے گا جو آپ نے کسٹمر کو کہا ہوتا ہے کیونکہ آپ کے مائن میں آ رہا ہوگا کہ انس کی ایکشل پائی سے ہی چھے سو روپیہ تو ہم تو ہم نے آٹھ سو روپیہ لکھ کے دے دیا تو وہ تو چھے سو روپیہ بھی جائیں گے ایسا نہیں ہوتا وہ پہلے ایپس میں جیسے کاؤنٹ ہوتا ہے ان کا وہ سیسٹم ہے جتنا آپ لکھیں گے وہ آٹھ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ بہت اچھی ایپس ہے آپ گھر بیٹھے اس سے ہزاروں روپے کما سکتے ہیں تو میں اب اس کو اپنا پریکٹیکل بھی کر کے دکھاتا ہوں گے پریکٹیکل اس پر کس طرح کرنا ہے اور کس طرح اس پر ورکنگ کرنی ہے ٹھیک ہے ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے آپ ویڈیو کو سکیم مت کریں ویڈیو مکمل دیکھنا کیونکہ آگے آپ کو اچھی طریقے سے سمجھا سکوں گا میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو میرے کو سسکرائب کر دینا اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے برد پر پریس کر دینا تاکہ میری ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے ٹائمز آئے کرنے کے بجائے ہم موبائل سکرین پر چلتے ہیں اور اس ایپس کے بارے میں جانتے ہیں اس پر پریکٹیکل کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سیکھیں گے کہ ہمیں بگ شیک ایپس کو ڈونلوڈ کیسے کرنا ہے بگ شیک ایپس کو ڈونلوڈ کرنے کے لیے آپ نے پلی سٹور میں جانا ہے پلی سٹور میں جانے کے بعد سرچنگ میں لکھنا ہے بگ شیک میں جرے بگ لکھتا ہوں نیچے لکھا گیا بگ شیک آپ نے اس پر اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد فرسٹ پہ جو آپ کو ایپس نظر آرہی ہے بگ شیک کے نیم سے اس کا آئیکن دیکھ لیں آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے میں نے اس کو آرڈی انسٹال کر کے رکھا ہوا میں اجر سے ڈریکٹلی اس کو اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد اس طرح کا آپ کو اس کا انٹریفیس نظر آئے گا کریٹر نیو اکاؤنٹ اور لوگن اگر آپ نے پہلے اس کا کاؤنٹ بنایا ہوا تو آپ دریکٹلی لوگن کر لیں اگر آپ نیو ہے تو آپ نیو کریٹر اکاؤنٹ کر لیں میں نے اس کا پہلے ار ایڈی کاؤنٹ بنا کر رکھا ہوا ہے مگر میں آپ کو سمجھانے کے لئے migrate new account کرتا ہوں میں نے migrate new account پر click کیا click کرنے کے بعد یہ پوچھ رہا ہے کہ اپنا first name لکھیں میں ادرا اپنا first name لکھ دیتا ہوں پھر یہ پوچھ رہا last name لکھیں لاتピاہ مناسب لکھ دیتا ہوں last name لکھنے کے بعد ڈیچے mobile number آپ نے انٹر کرنا ہے میں نے ایدرا اپنا mobile number انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد آپ نے سائن اپ کر دینا ہے میں جیسے سائن اپ کرتا ہوں تو یہ ویریفکیشن کوڈ مانگ رہا ہے جو آپ کی سم پر آپ کو میسج مل جائے گا سکس ڈیجٹ کا وہ جیسے آپ کو میسج ملے گا آپ نے اجھر پٹ کر دینا ہے مجھے میسج مل گیا ہے میں اس کو اجھر سے انٹر کر دیتا ہوں انٹر کرنے کے بعد آپ نے ویریفائی کر دینا ہے ویریفائی کرنے کے بعد آپ اس کے مین پیج پہ آجیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا انٹر فیس اس طرح کو ہوگا آپ نے سٹارٹ ارنگ کر دینا ہے تو یہ آپ کو مین اس کا پیج نظر آجے گا یہ جو بھی ان کی پروڈیکٹ ہیں وہ آپ کو ادھر نظر آجیں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیڈیز ایجنٹس بھی نیچے آپ جیسے سکرول ڈاؤن کرتے جائیں گے تو آپ کو بہت ساری پروڈیکٹ ادھر نظر آجیں گے لیکن آپ کو بگ شیخ پر مختلف قسم کی پروڈیکٹ ملیں گی آپ نے اپنی مرضی سے کوئی بھی پروڈیکٹ سیلیکٹ کرنی ہے سیلیکٹ کی جاننے والی پروڈیکٹ کو اپنے دوستوں رشتداروں اور اپنے بنائے کے کسٹمر کو سینڈ کرنا ہے آپ کسی بھی سوشل میڈیا پر پروڈیکٹ سینڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ وارٹس اپ فیس بوک انسٹاگرام میں اس کو وارٹس اپ پر سینڈ کرتا ہوں میں ادھر سے کوئی بھی ایک پروڈیکٹ لے لیتا ہوں جیسا کہ میں نے ادھر سے یہ شیڈ لے لی ہے اس کو میں نے اپنے گروپ میں شیئر کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے ویو پروڈیکٹ پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے نیچے آنے کے بعد یہ دیکھیں ادھر لکھا ہوا شیئر کیٹلوگ جیسے آپ شیئر کیٹلوگ کریں گے یہ ڈریکٹ ہی آپ کے وارٹس اپ پر چلے جائے گی اگر آپ اس کو ادھر میں کرنا چاہتے ہیں کسی اور فیس بوک انسٹا پر یا آپ کسی بھی سوشل میڈیو پر کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ادھر پر کلک کر دینا ہے میں اس کو وارٹس اپ میں شیئر کروں گا میں نے شیئر کیٹلوگ پر کلک کیا کلک کرنے کے بعد یہ ایٹومیٹکلی آپ کو آپ کے وارٹس اپ پر لے جائے گا یہ دیکھیں یہ ایٹومیٹکلی مجھے وارٹس اپ پر لے گیا ہے میں نے یہ ادھر ایک گروپ بنایا ہوا اس میں میں نے اپنے کسٹمر ایڈ کی ہیں گروپ بنانے کا طریقہ اور بروڈ کا لسٹ بنانے کا طریقہ یہ میں پہلے اس پر ویڈیو بنا چکا ہوں اگر کسی کو نہیں پتا کہ یہ کیسے بناتے ہیں اور اس کا کام کیا ہے تو میں آئی بٹن میں اس کا لنک دے دوں گا ڈسکریپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے جا کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں میں اب اس کو اس گروپ میں شیئر سینڈ کر دیتا ہوں میں نے اس پر کلک کیا میں نے سینڈ کر دیا ٹھیک ہے سینڈ کرنے کے بعد یہ اس میں سینڈ ہوگی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ادھر سے آپ نے بیک آنا ہے بیک آنا ایک بات آپ نے ادھر سے پھر بیک آنا ہے بیک آتے ہی یہ ان پروڈیکٹری جو ڈسکریپشن دی ان کو آٹومیٹکلی یہ کپی کر لے گا اور کپی کر کے پھر آپ کو ورسہ پلے جائے گا آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے کوئی محنت نہیں اس پر کرنی جیسے آپ نے بیک پہ جانا ہے ایک بار پھر آپ نے بیک جانا ہے تو یہ ایٹومیٹکلی آپ کو پھر آپ کے ورسہ پہ لے گا پھر میں ادھر بیک شیپ کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد اس کو سینڈ کرتا ہوں یہ دیکھیں جیسے میں نے اس کو سینڈ کیا تو یہ سارا کچھ ادھر لکھا آگیا اس نے کپی کر لیا ہے اس میں اس کی ساری ڈسکریپشن لکھی ہے یہ کون سا برینڈ ہے یہ کون سا فیبرک ہے اس کا سائز کون سا ہے اس کی لینڈ کیا ہے اس کا کلر کون سا ہے اس میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا آپ نے اب کیا کرنا ہے آپ نے ادھر اس کا ریٹ لکھنا ہے اس کا ایکچول جو ریٹ ہے وہ ہے نو سو پچاس آپ نے اپنا مارجن راکھ کے لکھنا ہے میں پچاس رپے مارجن راکھ لیتا ہوں میں اس کو لکھ جاتا ہوں بان تھاؤزنڈ ٹھیک ہے بان تھاؤزنڈ لکھنے کے بعد آپ نے اس کو سینڈ کر دینا ہے جیسے یہ گروپ میں سینڈ ہوگا تو آپ کو آرڈر آنا اگر سٹارٹ ہو جائیں آپ کو کسٹمر کہتا ہے کہ مجھے یہ والا کلر مگوا دو یہ والت مگوا دو تو آپ نے بیک آ جینا ہے بیک آپ نے بک شیئٹ میں آ جینا ہے جیسے اب بک شیئٹ ایپس میں آئیں گے باپس تو کسٹمر آپ کو کہتا ہے کہ مجھے یہ کلر مگوا دو آپ نے اس کلر پر اس پرٹاٹ پر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس کی پرائز نو سو پچاس ہے ادھر سے آپ نے اس کا سائز سیلیکٹ کر لینا ہے سمال چاہیے میڈیم چاہیے یا لارج چاہیے میں لارج پہ کلک کر لیتا ہوں کلک کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو ایٹو کارڈ کر لینا ہے میں ادھر سے اس کو ایٹو کارڈ کر لیتا ہوں ایٹو کارڈ کرنے کے بعد دیجئے دیکھیں میں نے سائز اس کا لارج دیا تھا کوانٹی ایک ہی میں نے لینی ہے تو اس کو میں ایٹو کارڈ کر دیتا ہوں کرنا میں آپ میں ادھر لکھنا ہے کسٹمر کا اڈریس میں انترئاف کرتا ہوں ایڈ Herz کرتا ہوں ، میں اپنے ہیںمٹ اکسٹمر کاپنے موبائل نمبر لکھنا ہے جیسا کہ میلے ادھر موبائل نمبر لکھنا ہے موبائل نمبر لکھ دیا اسے بعدهاس نمبر یا بیلڈنگ اس کو آپ چھوڑ دیں اگر ہے تو لکھتے ہیں نہیں تو آپ لکھتے ہیں سٹریٹ کلونی یا semic l Nonetheless میں جلج لکھ دیتا ہوں یا آپ سیٹی بھی لکھ سکتے ہیں میں نے آپس کے بعد نیچے سٹی مانگ رہا ہے آپ کی سٹی کون سی ہے میں اجھ سے دیکھ دیتا ہوں سائی معلی central सرچنگ کر رہا ہے یہ سائی والا سرچنگ کار رہا ہے یہ زیادہ سائی ولہ آگے میں نے اس کو انٹر کر دیا یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں تو نیچے یہ پوچھ رہا ہے کہ اس کا آپ کا سٹیٹ میرا پنجاب ہے میں نے پنجاب کے بھی کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے سیو اس کو کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ سیو نہیں ہو رہا کہہ رہا ہے پلیز انٹر وائلڈ اڈریس کے اپنا اڈریس مکمل لکھیں آپ نے ادھر ہے جو پلوڈ پلوڈ لکھا ہوئے ہاؤس نوبر اپنا ادھر آپ نے مکمل اڈریس دینا ہے اڈریس دینے کے بعد آپ نے ادھر ایڈریس دے ہی دیتا ہوں میں نے اپنا اڈریس دی ہے اب میں اس کو سیو کرتا ہوں سیو کرنے گا یہ دیکھیں یہ ادھر سیو ہو گیا سیو کرنے کے بعد آپ نے اس پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہ جب اوپن ہوگا اوپن ہونے کے بعد آپ کے پاس یہ اس طرح کا انٹریس آجے گا آپ نے ادھر لکھنا ہے مارڈ ٹھیک ہے یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے سب ٹوٹل ڈسکاؤنٹ اس میں کچھ نہیں ہے ڈیلیوری اس کی ایک سو نویر پہ ہے تو آرڈر ٹوٹل بن گیا یارہ سو چالیس اب آپ نے اپنا مارجن کتنا لکھنا ہے یہ دیکھنا ہے نو سو پچاس کا تھا اس کا ایکچر ریٹ تھا ایک سو نویر پہ اس کی ڈیلیوری چارجز آگئے تو ٹوٹل بن گئی یارہ سو چالیس ٹھیک ہے اب ہم نے ادھر اپنا مارجن لکھنا ہے مارجن میں نے کتنا لکھا تھا سو میں کے بعد میں میں ادھر سو لکھ دیتا ہوں تو لکھنے کے بعد اس کو آکی قرأ دیتا ہوں آکے کرنے بعد دیکھیں کنفرم ہو گیا کنفرم کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جو ا کو مارجن بھی ایڈ ہو جگہ ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب ہو گیا بارہ سو چالیس یہ کن مارجن مارجن صورپیہ یہ ٹوٹل مارجن کتنا ہو گیا بارہ سو چالیس اسی طرح آپ نے ادھر سے اس کو سبمیٹ کر دینا چاہر سبمة کرنے کے بعد یہ آرڈر آپ کا پہنچ جائے گا بگ شیک ایپس کے اونر تک ادھر میں آپ کو کچھ اہم باتیں بتا دوں کہ آپ نے جو بھی پروڈیکٹ ان کی خریدنی ہے آپ نے ایک ایک رپیہ بھی پیمنٹ نہیں کرنی کیونکہ نیچے لکھا ہوا ہے پیمنٹ میتھر کیش آن ڈیلیوری ہے آپ نے اگر کسی کسٹمر کو آپ نے یہ پرچیزنگ کروانی ہے شوپنگ کروانی ہے تو آپ نے پھر بھی ایک رپیہ خرچے نہیں کرنا کیونکہ یہ جو اماؤنٹ ہے یہ آپ کا کسٹمر آپ دے گا ان کو جو بھی ٹی سی ایس والا ہوگا وہ ٹی سی ایس والا جیسے لے کے جائے گا دو چار دن کے بعد ان کے اکاؤنٹ میں جیسے بگ شیک اکاؤنٹ میں جاتا ہے تو وہ آپ کا مارجن سات آٹھ دن کے اندر آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ ہم نے اکاؤنٹ اس کا کیسے بنانا تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بیک جا کے میں ادھر سے بیک جاتا ہوں بیک جانے کے بعد آپ نے پھر بیک جانا ہے آپ نے اس کے مین پیج پہ چلے جانا ہے میں اب اس کے مین پیج پہ آ گیا ہوں آپ نے ادھر اکاؤنٹ میں جانا ہے اکاؤنٹ میں جانے کے بعد آپ نے بینک ڈیٹیل لکھنی ہے بینک ڈیٹیل میں آپ نے لکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے بینک لکھنا ہے بینک میں نے جیز کیش لکھا ہے نیچے پوچھ رہا ہے کہ انٹر اکاؤنٹ ہولٹر نیم آپ نے اپنا نیم لکھ دینا ہے نیچے آپ نے لکھ دینا ہے انٹر اکاؤنٹ نمبر جو آپ کا اکاؤنٹ نمبر ہے جیسے میرا جیس کیش ہے جیس کیش کا جو اکاؤنٹ نمبر ہے موبائل نمبر میں نے وہ جرے لکھ دیا ہے پھر وہ آپ نے کنفرم اکاؤنٹ نمبر کر دینا ہے کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے سیو کر دینا ہے یہ آپ کی جو ڈیٹیل تھی بینک ڈیٹیل یہ ان کو پہنچ گیا ہے اب جیسے ہی مارجن آپ کا آئے گا تو آپ کا اسی نمبر پہ آٹو آ جائے گا ٹھیک ہے جیسے ہی پیمنٹ ان کو بگ شیک کے آنر کو مصول ہوگی تو آپ کا مارجن آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتا ہے جب بھی آپ کا پارسل آپ کے کسٹمر تک جاتا ہے تو اس پارسل پہ بگ شیک کا نام نہیں لکھا ہوتا بگ شیک آنر کا نام نہیں لکھا ہوتا بلکہ اس پہ آپ کا نیم جانا ہے میں نے جیسے کہ ویڈیو کا سٹارڈ میں بتایا تھا کہ آپ نے جب بھی نام رکھنا ہے تو آپ نے کسی برینڈ سے سٹارڈ کرنا ہے مطلب کہ کسی برینڈ کا آپ نے نیم رکھنا ہے اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ کسٹمر بہت جلد آپ سے مطمئن ہو جائیں گے مطمئن ایسے ہوں گے کہ ان کو پتا ہوگا کہ یہ پروڈیکٹ اس بھائی کی خود دیا یہ بھائی خود سیل کر رہا کیونکہ آپ کے نیم سے جو وہ اپنا پروڈیکٹ جائے گی اس لئے ان کو کنفرم ہو جائے گا کہ یہ بھائی خود کام کر رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آگی ہوگی اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں جہاں جب میسٹیک ہے تو میں آپ کو رپلائی اس کا دے دیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید تو کروں گا کہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آگی ہوگی پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کے بٹن باہر پریس کر دینا ٹھیک ہے تو کمیٹ سیکشن میں لازمی بتا دیے کریں کہ ویڈیو کیسی تھی اچھی تھی یا کوئی مسٹیک تھی پھر بھی بتا دیں ٹھیک ہے میں نیکس ویڈیو سے جلدی حاضر ہونے والا ہوں تب تک لیے اللہ حافظ